بیہار سے سائبر فراؤڈ کا انتراسٹری کنیکشن سامنے آیا ہے سائبر فراؤڈ گیروہ کے شاتر چار دیشوں میں اپنا نیٹورک فیل آئے ہوئے ہیں گیروہ کے اگیارہ شاتر کو مزفر پر مطیحاری اور بیتیا سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے دوارہ فراؤڈ کیے گئے تیرانوے لاکھ روپے پولیس نے فریز کرائے ہیں اس کا کھلا سا ایس ایس پی راکیش کمار نے منگلوار شام کو دی ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار سبھی آروپی تین سے چار دیشوں میں پیسہ بھیجتے ہیں پھر وہاں سے اپنے رشتداروں کے کھاتے میں پیسہ مانگوا لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سوشنا ملی تھی کی سیوائی پٹی تھانا چھیتر کے ایک مکان میں سائبر فراؤڈ کی گھٹنا ہو رہی ہے گیروہ کے شاتر لیپ ٹاپ اور موبائل سے لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کر رہے ہیں سوشنا کے آدھار پر انہوں نے ایک ٹیم بنائی ٹیم کا نتطوع ڈی ایس پی سا سائبر تھانے دار سیما ڈاغر کر رہی تھی سوشنا کے آدھار پر ٹیم پیغمبر پر علاقے میں پہنچی اک مکان کی گھیرہ بندی کی گئی اس کے بعد چھاپے ماری شروع ہوئی چھاپے ماری کے دوران موتی ہاری کے پپرا کوٹھی نواسی سے آئیش کمار اور فرودرا سوائی پٹی کے پیغمبر پر نواسی روی روشن موتی ہاری کے راجے پور تھانا کے کاشی پکری نواسی ہیمانشو کمار موتی ہاری کے پکری دیال تھانا کے بڑھکا گاؤں نواسی ہیمانشو کمار کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے لیپ ٹاپ موبائل سیم کارڈ ویبین بینک کے ایٹی ایم کارڈ چیک بک و ویلکم کیٹ برامت کیا گیا ان سے پوشتاش کی گئی پوشتاش کے بعد ٹیم موتی ہاری پہنچی گرفتار شاتروں کے نشاندہی پر چھاپے ماری کی گئی جس میں موتی ہاری کے مفصل تھانا کے روپ شیل نواسی روشن کمار دھکا بازار کے نحال کمار پکری دیال کے سمی کمار کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے بھی موبائل سیم کارڈ سمیت انہ سامان برامت کیا گیا ان کے نشاندہی پر ماسٹر مائن بیتیا کے مجھولیا نواسی مراری کمار مجھولیا کے نوین کمار و راچ کمار کو گرفتار کیا گیا ان نے بتایا کہ اس گروہ کا ماسٹر مائن مراری اور شیوم ہے مراری ورش دوہزار بائیس میں بیتیا کے مجھولیا تھانا سے جیل جا چکا ہے جبکہ شیوم مدی پردیش کے بھوپال سے ورش دوہزار تیس میں جیل گیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ اپنا سنگٹھت گروہ چلا رہی ہیں اس میں نشاند گروہ کا سائبر ایکسپورٹ تھا یہ گروہ نئے نئے قسم سے فروڈ کی گھٹناوں کو انجام دے رہے تھے کوڑیر بائی سے لے کر کسی بڑی کمپنی کے فرضی ویب سائٹ بنا کر فرینچائزی لینے والوں کے ساتھ فروڈ کر رہی تھی اس کے علاوہ پولیس بن کر لوگوں کو کال کر روپے ایٹھتے تھے آٹھ اپریل دوہزی چوڑیس کب سائیور تھانا کے انپٹ تاپ تھویا تھے اس انپٹ کے آدھار پر سائیور ڈی ایس پی سریمتی سیما بہا کے انسپیکٹر جن میجے رام اور کونسٹیویل دیویس تتہا سائیور تھانی کی پوری ٹیم کے دوارہ یہاں مجھا فر پول میں سیوائی پٹی تھانا انترگت ایک جگہ چھاپے ماری کی گئی تھی وہاں سے چار اپرات اپرات کرمیوں کی گرفتاری کی گئی ہے جس میں سے ایک کا نام آیوس ہے دوسرے کا نام روی ہے تیسرے کا نام نشانت ہے چوتھے کا نام ہیمانسو ہے ان چاروں ہی ابھی کرمیوں کے پاس سے ایک لیپٹوپ اور کچھ موبائل جب کیے گئے جب ان کے لیپٹوپ اور موبائل کی جانچ کی گئی تو یہ چاروں ہی اپرات کرمی ایک سائیور فارڈ کی پکریہ میں سنلوت پائے گئے ان چاروں اپرات کرمیوں کی نشاندہی کے آدھار پہ سیما بلتی جلہ متیہاری ہے وہاں پہ چھاپے ماری کی گئی وہاں پہ چھاپے ماری کر کے تیم لوگ کی گرفتاری کی گئی جس میں سے ایک اپرات کرمی کا نام روشن ہے دوسرے کا نام نحال ہے اور تیسرے کا سمی کمار ہے ان تینوں کے پاس سے کافی بڑی ماترہ میں ایٹی ایم کارز ڈیویٹ کارز ڈیوین بینکوں کے پاس بک چیک بک اور موبائل برامہ دھو گئے کچھ ریشٹرز بھی برامہ دھو گئے جس میں بہت لمبا حساب کتاب ہے اس کے اپران پھر بیتیا جلے میں بھی ریٹ کی گئی وہاں سے چار اپرات کرمیوں کی گرفتاری کی گئی ہے جس میں سے ایک کا نام مراری ہے دوسرے کا نام نبین ہے تیسرے کا نام راجکمار ہے اس پرگار سے کل گیارہ اپرات کرمیوں کی گرفتاری کی گئی ہے ان گیارہ اپرات کرمیوں کے پاس سے لبک 93 لاکھ روپے کو ہم لوگوں نے ابھی فریچ کرایا ہے جو سائیبر فرڈ کی منی ہے اور یہ ان کے کنیکشن جو ہے وہ لبک تین سے چار دیسوں کے ساتھ تھے جہاں سے ڈیفرنٹ جگہ سے کول آتی تھی کول آنے کے بعد میں ان لوگوں کے اور ان کے پرچتوں کے ایکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے اور اس پیسے کا ٹانجیکشن جو ہے کرتے تھے ایک مشت ایماؤنٹ کراسی کمیشن کے روپ میں لے کے یہ لوگ باقی کراسی بھیج دیتے تھے ان سبی کے پاس سے ایک لیپٹوپ ہے ایک ٹیب ہے چھتیس سم کارڈز ہیں تیرا موبائل ہیں اکیس ایٹی ایم کارڈز ہیں بہت سارے ڈیویٹ کارڈز ہیں اور بہت سارے ایسے دستاویج پر آبت ہوئے ہیں جس سے بہت بڑے گینگ کا خلاصہ ہوا ہے اور ہم لوگوں پہ اس کیس میں اور آنگے فردہ انویسٹی کارڈزن کرنے کے لیے بہت سارے لیٹس پر آبت ہوئے ہیں کس طرح سے سنڈکیٹ چلا تھا ان کے کئی پرکار کے آیام تھے کئی طریقے تھے سائیبر فراد کرنے کے کئی بار ملٹینیسل کمپنیاں ہیں یہ ان کی فرجی ویف سائٹس تیار کر لیتے ہیں ان سے ملتے جلتے ناموں کے آدھار پر اور ان کی فرنچائزی یا ان کمپنیوں کو لیچ پر لینے کے لیے لوگوں کو لوگ لبھاؤنے آسر دیتے ہیں لوگ اس میں پیسہ اپنا ڈال دیتے ہیں بعد من کو پتہ لگتا ہے کہ ہم سائیبر فراد کی سگار ہو گئے کئی بار پبلک کو کال کر کے بولتے ہیں کہ پولیس نے آپ کے کسی پردن کو گرفتار کر لیا ہے ان کو چھوانے کے لیے ایک مششتہ سی کا ایمانت مانتے تھے یہ لوگ کئی بار کسی بڑی جو کوریئر کمپنی ہیں کوریئر کمپنی کے سب اس پروائیڈر بن کے ان کے روپ میں فراد کا سکار لوگوں کو کر دیتے ہیں چونکہ انسندہان تباہویت نہیں ہوں اس لیے ابھی ان دیسوں کا جکر کرنا ٹھیک نہیں ہے ان میں سے کوئی اس کا ماسٹر میں اس میں سے دو عبیوک تھے ہیں جن کا اپرادی کی اتحاص بھی ہے وہ پور میں بھی جیل گئے ہیں جس میں سے ایک عبیوک کا بھوپال سے بھی سائیوہ فارنی چل گئے ہیں شکریہ 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 شکریہ